اشہد ان محمد الرسول اللہ القدر نام پہلی ہی آیت کے لفظ القدر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے ابو حیان نے البحر المحیط میں دعویٰ کیا ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مدنی ہے علی بن احمد الواحدی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورہ ہے جو مدینے میں ناصل ہوئی بخلاف اس کے علمہ وردی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مکی ہے اور یہی بات امام سیوتی نے اتقان میں لکھی ہے ابن مردوئے نے ابن عباس ابن الزبیر اور حضرت عائشہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں ناصل ہوئی تھی سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مکہ ہی میں ناصل ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ہم آگے واضح کریں گے اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے قرآن مجید کی ترقیب میں اسے سورہ الک کے بعد رکھنے سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کتاب پاک کے نزول کا آغاز سورہ الک کی ابتدائی پانچ آیات سے ہوا تھا اسی کے متعلق اس سورہ میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی ہے کیسی جلیل القدر کتاب ہے اور اس کا نزول کیا معنی رکھتا ہے سب سے پہلے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا ہے شب قدر کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں یا با الفاظ دیگر یہ کوئی معمولی رات عام راتوں جیسی نہیں ہے بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے اس میں اس کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں ہے بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا یہی بات سورہ دخان میں بھی فرمائی گئی ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل چہارم سورہ دخان کا دباچہ اور حاشیہ تین دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے اور آگے اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس سے کفار مکہ کو گویا متنبع کیا گیا ہے کہ تم اپنی نادانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ایک مسیبت سمجھ رہے ہو اور کوس رہے ہو کہ یہ کیا بلا ہم پر نازل ہوئی ہے حالانکہ جس رات کو اس کے نزول کا فیصلہ صادر کیا گیا وہ اتنی خیر و برکت کی رات تھی کہ کبھی انسانی تاریخ کے ہزار مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا جو اس رات میں کر دیا گیا یہ بات بھی سورہ دخان آیت تین میں ایک دوسرے طریقے سے بیان کی گئی ہے اور اس سورہ کے دباچے میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس رات کو فرشتے اور جبریل اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں جسے سورہ دخان آیت چار میں عمر حکیم کہا گیا ہے اور وہ شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بلاخر بھلائی کے لیے ہوتے ہیں ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی حتی کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ شر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شبِ قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شبِ قدر کیا ہے نازل کیا ہے اصل میں الفاظ ہیں انزل نہ ہو ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو اشارہ قرآن ہی کی طرف ہے اس لیے کہ نازل کرنا خود بخود اس پر دلالت کرتا ہے کہ مراد قرآن ہے اور قرآن مجید میں اس عمر کی بکسرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاقِ کلام یا اندازِ بیان سے زمیر کا مرشا خود ظاہر ہو رہا ہو تو زمیر ایسی حالت میں بھی استعمال کر لی جاتی ہے جبکہ اس کے مرشے کا ذکر پہلے یا بعد میں کہیں نہ کیا گیا ہو یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا سورہ البقرہ آیت ایک سو پچاسی اس سے معلوم ہوا کہ وراد جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے اور سورہ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا ہے انہا انزلناہ فی لیلت مبارکتن یعنی ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے آیت تین اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً تئیس سال کے دوران میں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے یہ مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے بروایت ابن جریر ابن المنصر ابن ابی حاتم حاکم ابن مردوی بے حقی دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتداء اس رات سے ہوئی یہ امام شعبی کا قول ہے اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کا اوپر گزرا ہے بہوالہ ابن جریر بہرحال دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا اور یہی رات تھی جس میں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات نازل کی گئیں تاہم یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی آیات اور صورتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تصنیف نہیں فرماتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلامی کو کسی واقع یا معاملے میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی بھی پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر نو انسانی کی پیدائش اس میں انبیاء کی بیست انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں اور تمام انبیاء کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمانے اور آپ پر قرآن نازل کرنے کا پورا منصوبہ موجود تھا شب قدر میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عمل درامت شروع ہو گیا اس وقت اگر پورا قرآن حاملین وحی کے حوالے کر دیا گیا ہو تو کوئی قابل تاجب عمر نہیں ہے قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لئے ہیں یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لئے فرشتوں کے سپرٹ کر دیتا ہے اس کی تائید سورہ دخان کی یہ آیت کرتی ہے فیہا یفرقو کل عمر حکیم یعنی اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے آیت پانچ بخلاف اس کے امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے اسی معنی کی تائید اسی صورت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اب رہا یہ سوال کہ یہ کونسی رات تھی تو اس میں اتنا اختلاف ہوا ہے کہ قریب قریب چالیس مختلف اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں لیکن علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری دس تاریخوں میں سے کوئی ایک تاق رات شب قدر ہے اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ستائیسویں رات ہے اس معاملے میں جو معتبر حادیث منقول ہوئی ہیں انہیں ہم زیل میں درش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کے بارے میں فرمایا وہ ستائیسویں یا انتیسویں رات ہے بروایت ابو دعود تیالسی دوسری روایت حضرت ابو حریرہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے بروایت مسند احمد حضرت عبی بن قاب سے زر بن حبیش نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حلفاں کہا اور استثناء نہ کیا کہ وہ ستائیسویں رات ہے بروایت احمد مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن حبان حضرت ابو زر سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر حضرت حضیفہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی ستائیسویں رات ہے بروایت ابو عبیش شعبہ حضرت عبادہ بن سامد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تاق رات ہے اکیسویں یا تیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں یا انتیسویں یا آخری بروایت مسند احمد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو جبکہ مہینہ ختم ہونے میں نو دن باقی ہوں یا سات دن باقی یا پانچ دن باقی بروایت بخاری اکثر اہل علم نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور کی مراد تاق راتوں سے تھی حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نو دن باقی ہوں یا سات دن یا پانچ دن یا تین دن یا آخری رات مراد یہ تھی کہ ان تاریخوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو بروایت ترمزی اور نسائی حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی روایت بخاری مسلم احمد اور ترمزی حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازیز رمضان کی آخری دس راتوں میں اتقاف فرمایا ہے اس معاملے میں جو روایات حضرت معاویہ حضرت ابن عمر حضرت ابن عباس وغیرہ بزرگوں سے مروی ہیں ان کی بنا پر علماء سلف کی بڑی تعداد ستائیسویں رمضان ہی کوئی شب قدر سمجھتی ہے غالباً کسی رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لئے نہیں کیا گیا ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ موزمہ میں رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں دن ہوتا ہے اس لئے ان علاقوں کے لوگ تو کبھی شب قدر کو پاہی نہیں سکتے اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لئے بولا جاتا ہے اس لئے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لئے شب قدر ہو سکتی ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے مفسرین نے بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر ہزار مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے جن میں شب قدر شمار نہ ہو اس میں شک نہیں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا یعنی جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے عجر کی خاطر عبادت کے لئے کھڑا رہا اس کے تمام پشلے گناہ معاف ہو گئے اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن سامد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے جو شخص ان کے عجر کی طلب میں عبادت کے لئے کھا رہا اللہ اس کے اگلے پشلے گناہ معاف کر دے گا لیکن آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ یعنی شب قدر میں عمل کرنا ہزار مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ہزار مہینوں سے مراد تھی گنے ہوئے تراثی سال چار مہینے نہیں ہیں بلکہ اہل عرب کا قائدہ تھا کہ بڑی کسیر تعداد کا تصور دلانے کے لئے وہ ہزار کا لفظ بولتے تھے اس لئے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی اتنا بڑی کام ہوا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا تنزل حکم سے مراد جبریل ہر شر اور فتنے سے پاپ مولای صلی واسلی دائما افادا على خبیب بک خیر الخلق كل مولای صلی واسلی دائما نموهبادا على خبیب بک خیر الخلق كل مولای صلی واسلی دائما نموهبادا على خبیب عالی بک خیر